دنیا میں بہت سے مذہب آئے دنیا میں بہت سے عدیان آئے لیکن جب دین اسلام آیا تو اللہ نے تمام مذہبوں کو منصوب فرما دیا اب دنیا میں کوئی مذہب نہیں چلے گا صرف مذہب اسلام ہوگا اسلام کے آنے سے پہلے یہودیت، عیسائیت اور بہت سارے مذہب آئے لیکن جب اسلام آیا تو سارے عدیان منصوب ہو گئے سارے دین ختم ہو گئے اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک دین کو نافذ فرما دیا اور وہ ہے دین دین اسلام اب اس کے احکام قیامت تک باقی رہیں گے یہ دین قیامت تک باقی رہے گا اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اللہ نے اپنے آخری نبی کو پھیج دیا پیدا فرما دیا نبی کے جانے کے بعد ان کے نائبین پیدا ہوئے اور وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے اور قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں خود دین پر قائم رہیں لوگوں کو دین پر قائم کریں خود حق پر رہیں اور لوگوں کو حق پر قائم کرتے رہیں ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر رائے گا حق پر قائم ہوگا اور دوسروں کو بھی حق پر قائم کرتا رہے گا مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوگا الحمدللہ یہ مذہب اسلام ایک دین حق ہے یہ مذہب اسلام وہ پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے پروردگار عالم نے انت دین عند اللہ الاسلام فرما کر یہ میسج اور پیغام دیا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین مقبول نہیں جو دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اسلام وہ آفاقی مذہب ہے اسلام وہ ذابطہ اخلاق ہے وہ نظام زندگی ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احکام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں انسان کیسے پشاپ کرے انسان کیسے پکھانا کرے انسان کیسے غسل کرے انسان کیسے شادی بیعہ کرے انسان کیسے طلاق دے انسان جب مر جائے تو کیسے اس کی تجہیز و تکفین ہو کیسے اس کو قبرستان لے کر چلا جائے کیسے اس کو قبر میں اتارا جائے قبر کیسے بنے اس کا چہرہ کی دھر ہو یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے تو اتنا مفصل اور اتنا ڈیڈیل مذہب آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں اور اب تو اسلام کے آ جانے کے بعد کسی مذہب کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے چانس بھی نہیں ہے اس لیے ہمارا دین یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو حقوق والا مذہب قرار دیا یہ دین اسلام حقوق کا مذہب ہے چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو پورا کا پورا مذہب اسلام یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر کیا ہے ایک بندے پر اللہ کا حق کیا ہے کس طرح تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے کس طرح رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے کس طرح اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اپنی اولاد کو کس طرح پالنا ہے اور ان کی پرورش کرنی ہے یہ سارے حقوق اللہ نے نبی کے واسطے سے ہم لوگوں کو بیان کر دیا ہیں بتا دیا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احزان عظیم ہے اس ماحول میں میرے سرکار پیدا ہوئے جس ماحول میں بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے زمین میں اس کو دفن کر دیتے تھے بچی کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھتے تھے لیکن اسلام آیا میرے سرکار تشریف لائے قرآن عظیم کی یہ آیتیں قریبہ ناظر ہوئی وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِالْأُنْسَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَطًا وَهُوَ قَذِيمٌ جب ان میں سے کسی کو بچی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ گر جاتا کالا ہو جاتا اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے بچیوں سے اتنی نفرت لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی یہ میزاج دیا کہ بچیاں زحمت نہیں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں جس گھر میں بچی پیدا ہو گئی اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا یہی بچی جب بڑی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں گئی تو اپنے شوہر کے نصف ایمان کی زمانت بن گئی اور یہی بچی کچھ دینوں کے بعد جب ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی بچی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت شوہر کے گھر میں گئی شوہر کے نصف ایمان کی زمانت اور جب ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی اِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّحَاتِ بے شک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ نے کیا سمجھا اس حدیث کا مطلب مطلب یہ ہے کہ ماں کے قدموں میں بچھے رہو ماں باپ کی عطا تو فرما برداری کرتے رہو ان کی بارگاہ میں توازوں اور ان کے ساری کے ساتھ پیش آتے رہو جب ماں کے قدموں میں جھوکے رہو گے تو جنت میں خود بہت پہنچ جاؤ گے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی لوگوں میں سب سے زیادہ کون ایسا ہے جو ہماری خدمت کا مستحق ہے کس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ خدمت کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا تیری ماں سب سے زیادہ تیری خدمت کی مستحق ہے صحابی رسول نے پوچھا سم من اس کے بعد کس کی سب سے زیادہ خدمت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سم اموں کا تیری ماں سب سے زیادہ خدمت کی مستحق ہے اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا سم من اس کے بعد کون ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا تیری ماں سب سے زیادہ خدمت کی مستحق ہے تین مرتبہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تیری ماں خدمت کی مستحق ہے تیری ماں خدمت کی مستحق ہے تیری ماں خدمت کی مستحق ہے اور جب چوتھے نمبر پر صحابی رسول نے پوچھا سم من اس کے بعد کس کی سب سے زیادہ خدمت کی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سمہ ابو کا اب تیرا باپ خدمت کا مستحق ہے بتاؤ ماں کا کتنا عظیم درجہ ہے ماں کا درجہ کتنا بلند ہے کہ ماں کی خدمت جب تین گناہ زیادہ کر لو تو اس کے بعد باپ کی خدمت تمہارے اوپر ہے مطلب یہ ہوا کہ ماں کی خدمت زیادہ ہے اور باپ کی اطاعت زیادہ ہے اس لیے والدین کا احترام کرو والدین کے حقوق کو بجا لاؤ والدین کی خدمت کرو ماں باپ کو راضی رکھو کیونکہ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو پروردگار عالم بھی راضی ہو جاتا ہے ایک صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ راضی ہوں تو پروردگار عالم صبح ہوتے ہوتے اس کے اوپر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اگر ماں باپ میں سے ایک موجود ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور ماں باپ دونوں موجود ہو تو دونوں دروازہ اس پر کھل جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو تو اس پر جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور ماں باپ دونوں ناراض ہیں تو جہنم کے دو دروازے اس پر کھلتے ہیں تو تم کیا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو تاکہ پروردکار عالم تم پر جنت کے دروازے کھول دے ایک صحابی رسول کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا مشاہدہ فرمایا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جنت میں قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے کوئی جنت میں قرآن پاک کی ترابت کر رہا ہے تو جبریل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت حارسہ ہیں جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا ان کو یہ درجہ اور یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں ان کے ماں باپ ان سے ہمیشہ راضی رہے تو پروردکار عالم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جنت میں داخل ہوئے تھے وہاں بھی قرآن کی تلاوت یہ ماں باپ کا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رضائی ماں کی کتنی خدمت کی ہے ایک مرتبہ ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا صحابہ اکرام موجود تھے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک خاتون آئیں اور کسی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی سیدھے پڑھتے پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور سرکار کے بوشے مبارک میں اپنا موہ لگا کر کچھ کہا حضور علیہ السلام ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے آج ہم نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے بیدات ہے ناجائم ہے نبی خود اپنی ماں رضائی ماں کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں جس کام کو میرے سرکار نے کیا ہو اس کام کو اگر امتی کرے تو یہ ناجائد و حرام کیسے ہو سکتا ہے یہ کام تو نبی کی سنت ہے پتا چلا بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہو جانا یہ بیدات نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت تو جب وہ خاتون نبی کی خدمت میں پہنچی حضور علیہ السلام سے تھوڑی دیر گفتگو کرتی رہی اللہ کے نبی ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اپنی چادر مبارک بچھائی اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا جب یہ خاتون چلے گئے تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کون معزز خاتون تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے اپنی چادر مبارک پر ان کو بٹھایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ تھی جنہوں نے مجھ کو دودھ پلایا ہے بتاؤ جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ احترام ہے اور یہ احترام کرنے والا کوئی اور نہیں امام الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں جب اللہ کے نبی اپنی رضائی ماں کا یہ احترام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی رضائی ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے اور جب رضائی ماں کا یہ احترام ہے دودھ پلانے والی ماں کا یہ احترام ہے تو جس ماں نے اپنی بیٹ سے ہم کو جنم دیا ہے اس ماں کا کتنا احترام ہوگا اس کی کتنی تازیم و توقیر ہوگی اس کی کتنی خدمت ہوگی اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکے اللہ کے نبی سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماں کے حقوق نہیں بیان کی بیویوں کے حقوق بھی بیان کی اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حادر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما حق المرعتِ الاززوج شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے ما حق المرعتِ الاززوج بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اَن يُطْعِمَهَا اِذَا تَعِمَا وَيَقْسُوْهَا اِذَا اکْتَسَا وَلَا يُقَبِّهُهَا وَلَا يَذْرِبُ الْوَجْهَا وَلَا يَحْجُرُهَا إِلَّا فِي الْبَیْتِ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کا شوہر پر یہ حق ہے کہ شوہر جو کھائے اپنی بیوی کو کھلائے جو پہنے اپنی بیوی کو پہنائے اور اس کی برائی نہ کرے اور اس کے چہرے پر نہ مارے اور اس کو کہیں ادھر ادھر نہ چھوڑے بلکہ گھر میں پہنچا کر کہیں جانا ہو تو جائے ذرا اندازہ لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پاکیزہ تعلیم دے رہے ہیں جو تم کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ جس انداز کا کپڑا پہنتے ہو اس انداز کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ یعنی مہنگا کپڑا اگر تم پہنتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کو گھٹیا کپڑا پہناؤ بلکہ میاری کپڑا تیمتی کپڑا تم پہنتے ہو تو اپنی بیویوں کو بھی تیمتی کپڑا پہناؤ اور اگر میڈیم کپڑا تم پہنتے ہو تو اپنی بیویوں کو بھی میڈیم کپڑا پہناؤ جس انداز کا لباس تم پہنتے ہو جس میار کا لباس تم پہنتے ہو اپنی بیویوں کو بھی اسی میعار کا لباس بہناؤ اور اپنی بیویوں کو نہ مارو اور اگر سخت ضرورت پڑ جائے تو ہلکے انداز میں مارنے کی اجازت ہے لیکن چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور اپنی بیوی کو ادھر ادھر چھوڑ کر نہ بھاگ جاؤ اگر کہیں جانا ہو تو بیوی کو گھر پہنچانے کے بعد تم کہیں جاؤ ایسا نہ ہو کہ مارکٹ میں تم جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ تم یہیں سے گھر چلی جاؤ یا ہم فلا جگہ جا رہے ہیں نہیں عورت کو گھر پہنچانے کے بعد جہاں تم کو جانا ہو تم جا سکتے ہو دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال فرما رہے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ رسول حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجاہدین اسلام جہاد پر جا رہے ہیں اور کفاروں مشرقین سے لرائیت تھنی ہوئی ہے میدان جنگ میں جانا ہے سارے مجاہدین اسلام جا رہے ہیں اور میرا بھی نام انہی مجاہدین میں لکھا ہوا ہے لیکن گھر سے پیغام آ گیا ہے کہ میری بی بی حج کو جا رہی ہے تو یا رسول اللہ میں اپنی بی بی کے ساتھ حج پر جاؤں یا میدان جہاد پر جاؤں میدان جنگ میں ایک ایک سپاہی کی کتنی قیمت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جہاد پر اب جانی کی ضرورت نہیں یا تمہاری بی بی حج کو جا رہی ہیں تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بی بی کے ساتھ حج پر جاؤ تاکہ راستے میں اپنی بی بی کی حفاظت کرو ان کی دیکھ ریکھ کرو ان کی خدمت کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے فریضے سے بھی انہیں چھٹی دے دی عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بی بیوں کا اتنا اونچا مقام ہے اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے شعفروں کو جہاد پر جانے سے رکھ دیا اور انہیں گھر جانے کی اجازت دے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں عورتوں کی کوئی عزت نہیں حالانکہ اگر آپ اسلام کا سچائی اور ایمانداری سے متعادہ کریں شٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم میں عورتوں کو یہ عزت اور یہ وقار اور یہ حقوق ملے نہیں ہیں جو اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں آپ خود اپنے پیغمبر کو دیکھو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالی پچیس سال کے خوبصورت انسان ہیں اگر چاہتے تو عرب کی حسین سے حسین دوشیدہ سے آپ شادی کر سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے پچیس سال کی جوانی میں اگر کسی عورت سے سب سے پہلا نکاح کیا ہے تو وہ چالیس سال کی ایک بیوہ حضرت خلیج تلق براہیں جن سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر بیوہ کا رشتہ آئے تو اسے منفوس نہ سمجھو بیوہ کا رشتہ آئے تو اسے رجب نہ کر دو بلکہ اپنے نبی کی سنت سمجھ اسے قبول فرمالو بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عام عورتوں کو نہیں دیواؤں کو بھی ان کے حقوق عطا کیے ہیں یتیموں کو بھی ان کے حقوق عطا کیے ہیں عورتوں کو بھی ان کے حقوق عطا کیے ہیں اور اللہ کے نبی انسانوں کے حقوق کی بات تو چھوڑو جانوروں کے حقوق کو بھی اللہ کے نبی نے بہت ٹڈیل انداز میں بیان کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو دعوت کی حدیث ہے کہ کسی جانور پر جب تم سامان لا دو تو اس کی حیثیت سے زیادہ سامان نہ لا دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جانور کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اس کے پیٹ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اس کی پیٹ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں کے پیٹ کا کیا حق ہے جانوروں کی پیٹ کا کیا حق ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ کا حق یہ ہے کہ جب جانور بھوکا ہو جائے تو اس کو پھر پیٹ کھلاؤ اور اس کی پیٹ کا حق یہ ہے کہ جانور پر اتنا ہی بوجھ لا دو جتنا بوجھ وہ جانور اٹھا سکتا ہے جو نبی جانوروں پر ظلم کو گوارہ نہیں کر سکتا جو نبی جانوروں پر زیادتی کو گوارہ نہیں کر سکتا وہ نبی انسانوں پر ظلم ہو انسانیت پر ظلم ہو عورتوں پر ظلم ہو ماباب پر ظلم ہو وہ نبی کیسے گوارہ کر سکتا ہے اس لیے مذہب اسلام وہ پاکیدہ مذہب ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دھرم ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے انسانوں پر جس مذہب کو نافذ کیا ہے وہ مذہب کوئی اور نہیں مذہب اسلام ہے اسی لیے اسلام کی پیروی کرو اسلام میں مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں کے حقوق ہیں اور اللہ کے بھی حقوق ہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ دل میں پانچ مرتبہ رب کی بارگاہ میں آ کر اس کی بندگی کرو اس کا شکر ادا کرو نماز پڑھو لیکن آج حال ہمارا اور آپ کا یہ ہو چکا ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں زکاة واجب ہے زکاة کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں حج کی استطاعت ہے حج بیت اللہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک حق کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان پرما دیا ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ تمہارے اوپر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر کو چھکانا پنج وقتہ نماز پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے اور میدانی محشر میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا اس لیے کہ نماز تمام فرائض و واجبات سے اہم ہے سب سے افضل و عالی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے جگہ جگہ نماز کی تاقید فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز مسلمانوں کی میراج ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز میراج کی یادگار ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے آپ بیجنس بھی کرو تجارت بھی کرو دوسرے کام بھی کرو لیکن دن میں پانچ وقت نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بید بھی ہو جاؤ تاکہ بندوں کا بھی حق ادا ہو اور اللہ کا بھی حق ادا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَحْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْبِ خَمْسِنَ الْفَسَنَا اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا ہے کہ کتنی روزی تم کماؤگے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کتنا عمل تم کروگے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کتنے دنوں تک تم دنیا میں زندہ رہو گے اور کم موت آئے گی اللہ نے لکھ دیا ہے کتنا اچھا کام کروگے کتنا پورا کام کروگے جب روزی مقدر ہے اللہ نے لکھ دیا ہے تو تمہارے دن رات بھاگنے سے روزی پر نہیں جاتی اور تم دن رات کوشتیں کرتے رہو تو تمہاری روزی میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ روزی روٹی کا مسئلہ تقدیر سے جڑا ہوا ہے اور تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اللہ نے ہر آدمی کی روزی مقدر فرماتی ہے اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ دن رات روزی روٹی کیلئے دوڑتے رہو اور اللہ کی بارگاہ میں نہ آؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ دن رات تم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو اور یہ تصور کرو کہ اللہ نے روزی مقدر فرما دی ہے تو میرے موہ میں روزی چلی جائے گی نہیں اللہ نے ہر کام کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ نے روزی کو دنیا میں پھیلا دیا ہے اب اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کو چننے کے لیے تم کو دور بھاگ بھی کرنا ہے فائدہ قدیتی صلات فان تشروف الارض وقتگو من فضل اللہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم لوگوئے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ نے جو روزی پھیلائی ہے اس کو تلاش کرو تو نماز بھی پڑھنا ہے اور نماز کے بعد روزی روٹی کی تلاش میں بھی ہمیں جانا ہے ایسا نہ ہو کہ روزی روٹی اور دنیا میں اتنا مست ہو جاؤ کہ نماز سے غافل ہو جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور روزی روٹی کیلئے کم دور بھاگ نہ کرو بلکہ میانہ روی اختیار کرو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے چالیس دن تک اپنے ماں کے پیٹ میں ندخے کی صورت میں رہتا ہے اور چالیس دن کے بعد پھر خونے بستا بن جاتا ہے اور چالیس دن کے بعد پھر لتڑا بن جاتا ہے گوشت کی صورت میں ہوتا ہے اور جب ایک سو بیس دن گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو وہاں بھیجتا ہے سُمَّ يَبْعَسُوا إِلَيْهِ مَلَقًا بِأَرْبَئِ کَلِمَات فَيَكْتُبُوا رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَعَجَلَهُ وَشَقِقِقِ الْأَوْسَعِيد پروردگارِ عالم وہاں ایک فرشتہ بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کی روزی لکھ دیتا ہے اس کا عمل لکھ دیتا ہے اس کی موت کا ٹائم لکھ دیتا ہے اور کتنا دنیا میں اچھا یا برا کام کرے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَجْمِلُوا فَتْعَلَا فَتَّقُ اللَّهُ فَأَجْمِلُوا فِتْعَلَا تو تم اللہ سے ڈروں اور روزی کو تلاش کرنے میں میڈیم اختیار کرو میانہ روی اختیار کرو ایسا نہ ہو کہ دن رات روزی روٹی کی تلاش میں بھاگتے رہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو میانہ روی اختیار کرو میڈیم انداز اختیار کرو جب وقت نماز کا ہو تو رب کی بارگاہ میں سر چھکا دو جب کمانے کا وقت ہو تو اللہ کے روزی کی تلاش میں دور پرو یا میانہ روی اختیار کرو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کی نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ رب العزت نے جو تمہارے کو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں آنکھ دیا ہے ہاتھ دیا ہے دماغ دیا ہے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں یہ سب اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ تھوڑ جائے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو سمجھ میں آئے گا یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کوئی پاؤں سے معذور ہو جائے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُوتُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر نہیں سکتے جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ نہیں ادا ہونا چاہیے انہی نعمتوں کا شکریہ ہے یہ پنجب وقتہ نماز یہ پانچ وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا اللہ کے نبی سے گر عالم کی تعلیمات پر عمل کرو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو تم یہ دیکھو کہ فلا آدمی سائیکل سے چلتا ہے اللہ نے ہم کو فور ویلر دیا ہے تو تم شکر ادا کروگے تم یہ دیکھو کہ فلا کے پاس تو مکان نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں رہنے کا مکان دیا ہے تو تم شکر ادا کروگے اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو تو تم عبادت گزار بنوگے تم یہ دیکھو کہ فلا آدمی صرف جمع جمع نماز پڑھتا ہے فلاں آدمی صرف جمعہ جمعہ نماز پڑھتا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم تو پنج وقتہ نماز پڑھیں گے دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو فلاں آدمی دس روپیہ دیتا ہے تو ہم سو روپیہ دیں گے فلاں سو روپیہ دیتا ہے تو ہم ایک ہزار دیں گے تم دین کے معاملے میں مقابلہ کرو دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہ کرو لیکن آج معاملہ الٹ گیا ہے آج ہر آدمی دنیا کے معاملے میں مقابلہ کر رہا ہے ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو دو ہونا چاہیے دو ہے تو چار ہونا چاہیے ایک مکان ہے تو دو ہونا چاہیے لیکن نیکی میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہے کہ فلا آدمی پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ پڑھیں گے ہم تحجید بھی پڑھیں گے فلا آدمی سو روپیہ دے رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ دیں گے ایک ہزار دیں گے دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو عبادت گزار بنو گے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو شکر گزار بنو گے حضرت شیخ سعیدی ایک بہت بڑے عارف اللہ فقیر ہے گلیستہ گوستہ درس نظامی میں چلتی ہے بہت عارفانہ کلام ان کا ہوتا ہے بڑی اچھی اچھی حکایتیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں دعوت کے لیے جا رہے ہیں اور اتفاق سے اس وقت ان کے پاؤں میں جوتی نہیں دل میں سوچتے ہیں یا اللہ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت کھانے جا رہا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں جنگل کا راستہ تھا چلے جا رہے ہیں ننگے پاؤں کچھ دور آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بھی انسان اس جنگل میں جا رہا ہے جس کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں وہ زمین پر کھسک کھسک کر چل رہا ہے حضرت شہد سادی فوراں سجنے میں گر گئے کہا اے میرے پروردگار تیرا لاخ لاخ شکر و احسان ہے میرے پاؤں میں جوتیاں نہ صحیх لیکن کم زکم چلنے کے لیے دو پاؤں تو تے نے دیئے ہیں تیرا لاخ لاخ شکر و احسان ہے اس بندے کے پاس دو پاؤں ہی نہیں اس لئے اے میرے پروردگار تُو نے مجھے زیادہ نعمت عطا فرمائی ہے اس لئے تیرا لاخ لاخ شکر و احسان ہے اس لئے آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو اپنے رشداروں کے حقوق کو ادا کرو اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرو اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرو پروردگارِ عالم نے جو حق آپ پر نافذ کیا ہے اس حق کو ادا کرو اگر تم چاہتے ہو اللہ کے نبی سیجرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احبا ان یفستا فی رزق ہی ویمسا فی اصر ہی فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ اپنے رشداروں کے ساتھ سیلہ رحمی کرے اچھا سلوک کرے وہ پریشان ہوں تو ان کی پریشانیوں کا خیال کرے وہ بے روزگار ہوں تو ان کے روزگار کی فکر کرے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزیوں میں اضافہ ہو تمہاری روزیاں بڑھ جائیں تمہاری عمر بڑھ جائیں ابھی تو آپ نے سنا کہ روزی متعین ہے بڑھ نہیں سکتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ الہام ڈالا ہے کہ کسی بھی جاندار پر اس وقت تک موت آئے گی نہیں جب تک اپنی روزی کا ایک ایک دانہ نہ حاصل کر لے اگر ایک دانہ بھی اس کا بچا ہوا ہے تو اس کے اوپر موت نہیں تاری ہو سکتی ہے اس لیے کہ اللہ نے روزی کو متعین کیا ہے اپنی زندگی میں اتنی روزی مل کر کے رہے گی تو کیسے روزی بڑھ جائے گی کیسے عمر بڑھ جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور شارعین حدیث نے لکھا ہے کہ روزی بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی بار بار بچے بیمار ہوتے ہیں بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو گھر میں لوگ بیمار ہوتے ہیں علاج پر بے تہاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ساری تنخواہ ساری کمائی آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے روزی میں برکت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی بچے صحت مند ہو جائیں گے بیماریوں سے بچ جائیں گے مسیبتوں سے نجات مل جائے گی تو جو پیسے دبا علاج میں خرچ ہو رہے ہیں وہ سارے پیسے بچ جائیں گے تو اس طرح خود ہی آپ کا مال بڑھتا رہے گا یہ روزی کے بڑھنے کا معنی ہے اور عمر کے بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی تو مر جائے گا اپنے ٹائم پر لیکن اس کا نیک تذکرہ ہوتا رہے گا اس کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اچھائی کے ساتھ لوگ یاد کرتے رہیں گے وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن لوگ اپنی زبان پر اس کا تذکرہ رکھتے ہیں لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں غوث پاک کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا خاجہ ایجمری کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا نظام الدین اولیاء کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا حضور صوفی صاحب کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا لیکن آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں کیونکہ ہماری زبان پر ان کا تذکرہ ہے ہم لوگ ان کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں ان کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں تو اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو تو تم نیک کام کرو نیک کام کرو گے تو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیں زندہ رہو بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر رات میں جہاں پرگرام ہے وہاں آپ تشریف لائیں گے تو تفصیل کے ساتھ تقریر ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين